بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم وی ٹی ایم میں ہوں تارک محمود مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کے حوالے سے اس کی بازگرد سب کو علم ہے کہ سنائی دے رہی ہے اکتوبر کا آج پہلا روز ہے اور اکتوبر کے مہینے میں مولانا نے اسلامباد میں آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا آج شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی ایسن اقبال صاحب نے شریف رحمان صاحبہ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دیگر رہنماوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ناغذیر ہو چکا اب دونوں جماعتوں کے رہنما جو ہے وہ کل ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں گے اس بات کا انکان ہے کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے کہا جائے گا کہ وہ اکتوبر کے بجائے آزادی مارچ کے معاملے کو کچھ تاخیر کی طرف لے جائیں یعنی یا نومبر کے تیسرے ہفتے میں لے جائیں نومبر کے آخر میں لے جائیں اور اس کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسا کنسنسس بیلڈ ہو جائے جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کسی قسم کے ریزرویشن نہ ہو کچھ ایسے متفقہ نکات ہوں جس کے اوپر یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت تمام اپوزیشن اس بات پر تو متفق نظر آتی ہے کہ حکومت کو گھر بیجنا ناگزیر ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کے خواہشمند اور خانہاں تو ضرور ہیں لیکن طریقہ کار پر اور وقت کے تائی ان کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں اس کی سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی بعض دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب جو نیو یوک سے واپس پلٹے ان کی جو دھواندار تقریر ہے اس کی بازگرشنان وفاق کی کابینہ کے اجلاس میں بھی سنائی دی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کابینہ کے ارکان جو ہے ان کے استقبال کے لیے اسلامباد میں بھی موجود تھے آج کابینہ کے اجلاس میں بھی ان کی اس تقریر کو اپریشیٹ کیا جاتا رہا اور تعریفوں کے پل باندے جاتے رہے تقریر کا اثر جو ہے وہ کتنے دن تک رہے گا اور جو اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس تقریر کا معاملہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کی بازگرشت اپنی جگہ پر ہے آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہوگی لیکن ملک چلانا اور خصوصی طور پر ملک کی معیشت کو آگے کے جانب لے جانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس چیلنج سے عمران خان صاحب کیسے نپٹیں گے اور کیسے نکلیں گے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر تبدیلیوں کی آواز آ رہی ہے کچھ محکمیں تبدیل کیے جا رہے ہیں کچھ نئی انڈکشن ہو رہی ہیں یہ فیصلے آخر کتنے دن بعد ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کے علاوہ پنجاب کی جو کابینہ ہے اس میں بھی تبدیلیوں کے واضح اشارے مل رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ کابینٹ کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہے تو ٹیم آخر جو ہے وہ سیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی اب لگ بگ جو ہے وہ ایک سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہی موضوعات ہوں گے ہمارے آج کے پروڑیم میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب نصار کھوڑو صاحب اسلامباز سے مجھے جوائن کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات محترم جناب احمد جواد صاحب آزادی مارچ کے حوالے سے گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد صاحب اور کچھ ہی دیر میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیسر شیخ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے نصار کھوڑو صاحب آج بڑی اہم ملاقات ہوئی بلاول بھٹو صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اپوزیشن کے اندر پائی جاتی کہ وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جل جو ہے وہ ان کی حکومت ختم ہو جائے لیکن آخر پھر یہ سوئی اٹکی بھی کہاں پہ ہے طریقہ کار کی اوپر ہے اگویسٹک معاملہ ہے کچھ ریزرویشن ہیں پولٹیکل پارٹیز کی اپنی مجبوریاں یا بارگیننگز ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے کریڈٹ کا معاملہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا لیڈ کریں اور وہ کریڈٹ لے جائیں آخر اصل وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے ایک سیاسی کارکنٹ کی احساس سے دیکھیں بات سنیں جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے تو اسے بھی ضرور ٹائم لگا تھا ڈاکٹر اماد طاہر القادری صاحب الگ سے دھرنا دیئے تھے عمران خان نے الگ سے دھرنا دیئے گیا تھا اس کی تیاری کے لیے ٹائم گیا گیا تھا اس میں دونوں پارٹیوں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں یہ کچھ ہوا تھا ملاقاتوں کے باوجود وہ الگ الگ دھرنے دینے پر آئے تھے دھرنا یا جو کچھ بھی اس طرح سے احتجار جو ہے وہ ایک معمولی سی چیز نہیں ہوتی یہ بہت حتمی طور پر ایک قدم کہا جا سکتا ہے ہماری آل پارٹی کانفرنس کے بہت سے رہنما ہیں ہماری آل پارٹی کانفرنس میں بہت سی پارٹیاں ہیں اور ساری پارٹیاں اس چیز پر ہیں متفق کہ اس عذاب خان سے عوام کی جان چھٹائی جائے یہ عذاب خان اپنی معیشت کو سنبالہ نہیں دے سکا اپنی ٹرانسپیرنسیز کے لحاظ سے بھی فیل ہو رہا ہے اپنی کابینہ کے رض و بدل سے بھی پتا یہ چلتا ہے کہ ان کی جو چوائسز تھی وہ ٹھیک نہیں تھیں اور انٹرنیشنلی بھی کوئی پیشرفت نہیں کر پایا چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو یا آپ نے آپ کو سہارا دینے کے لیے ہے وہی کردوں میں ڈوبا گھر وہی کردے اتارنے کی کوشش وہی ایف بی آر کی ناکامیاں وہی حکومت کی ناکامیاں وہی مہنگائی کا بار وہی عذاب وہی لوگوں کی چیخیں وہی بیروزگاری وہی گھروں کا مسئلہ نہ ہل ہوتا ہوا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو پہلے لوگ تعریف کرتے تھے انہوں نے اپنا رویہ چینج کر کے کہا کہ یہ ہمیں اتنا مایوس کیا عمران خان نے کہ کسی اور نے نہیں کیا اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ اس کو ہٹانا چاہیے اس کو نکالنا چاہیے اس کو پریشر بل کرنا چاہیے اور عفیت کے ساتھ کوئی گھر جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے پرائیم نیسلس چینج نہیں ہوئے تو یہ ابھی چینج نہیں ہو سکتا رہی بات کہ اس کی نو پلک درست کرنے کے لیے یہ کنین پولٹک پارٹیز کو کٹھے بیٹھنا چاہیے ٹائم شیڈول کی اپنے جگہ پہ بات ہے چارٹر و ڈماز کی اپنے جگہ پہ بات ہے یہ ساری چیزیں جب وہ ساری ملکیں بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹریم لائن ہو جائے گا سلسلہ اور وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم سارے کٹھے مل کر ایسا کچھ کریں جو کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپس میں ملاقاتیں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل رہی ہے جی ایو آئے مل رہی ہے این پی اور دوسرے مل رہے ہیں تو یہ سارے مل ملا کے کوئی ضرور سٹریٹیجی بن جائے گی ایک مہینہ مواخر کرنا یا دو مہینہ مواخر کرنا یہ اس کو استاندار سے نہ لیا جائے کہ ہم جی ہوا نکال رہے ہیں ساری چیز سے ہم ہوا نہیں نکال رہے ہیں ہم وہی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے حتمی طور پر کچھ ہو سکے اور ہو جائے تو امید ہے کہ ہم ساری چیزوں کو جی احمد صاحب نصار کھوڑو صاحب جیسے فرما رہے تھے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہتی ہے کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہو اور وہ ایفرٹ جو ہے وہ اکٹوبر کے بجائے اگر نومبر میں ہو جاتی ہے یا دسمبر میں ہو جاتی ہے اور اس میں پاکستان کی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو جاتی ہیں تو پریشانی یا خطرہ تو ہوگا گو کہ تحریک انصاف ظاہری طور پر تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آساب پہ سوار تو نظر آتا ہے آپ کے وزیر مشیر خود خان صاحب سب لوگ ذکر کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس کو مزاق میں اڑانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ کے لا شعور میں بھی آساب پہ سوار ضرور ہے مولانا قاضی مات دیکھیں اب آپ مجبور کر رہے ہیں یہ کہ ہمارے آساب پہ سوار ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں تو اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے دونوں پارٹیز جو ہیں مین جو دو پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت جیلوں میں اور کرپشن کے حوالے سے اکاؤنٹی بیلٹی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور پارٹیز دونوں بڑی پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے اور ان کے پاس سٹریٹ پاور بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسی کپیسٹی نہیں ہے کہ یہ عوام میں واپس آ کے تو عوام کو ساتھ لے کے کیونکہ ایسی جو ریلیز ہوتی ہیں یا دھرنا ہوتا ہے اسے پبلک سپورٹ ضروری ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں پبلک وہ ابھی گراؤنڈز کلیر بھی نہیں ہیں ان کے لیے یہ خود ریلائز کر رہے ہیں کہ اس وقت جو گراف جو ہے یو این او سے واپس آنے کے بعد وہ عمران خان کا کدھر پہنچ چکا ہوا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے پی ایم ایل این کی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی ان کے کچھ لیڈرز نے کہا ہے کہ کیا یہ دھرنا اگر ہم دیں اور اگر یہ کامیاب نہ ہوا یا موام کو نہ لا سکے تو پھر کیا ہوگا یعنی خدشات ان کے ذہن میں ہیں اس لیے ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے پھر مولانا صاحب کا تو یہ ہے کہ اب چونکہ دونوں پارٹیز کے پاس تو نہیں ہے کوئی ایسی پبلک کو روڈز پہ لانے کی کوئی صلاحیت تو وہ مولانا صاحب پہ اس لیے انحصار کر رہے ہیں کہ وہ مدرسوں سے بچوں کو جو ہے وہ لے آئیں گے مذہبی کارٹ کھیلتے ہوئے کیونکہ آج کل جو چندہ مہم جو شروع کی ہوئی ہے انہوں نے اس ریلی کے لیے اس کے اوپر وہ ناموسے رسالت کا نام لکھ رہے ہیں حالانکہ اس چیز کو تو خطرہ ہی کوئی نہیں پاکستان میں اور سپیشلی جب عمران خان یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اس سبجیکٹ کو پہلی دفعہ پاکستان کے بہاب پہ یونائٹڈ نیشنز کے اس گورننگ اجلاس کے اندر جب اس کا ذکر کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مذہبی کارٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور مدرسوں سے بچوں کو وہ لے کے جائیں گے اور دونوں پارٹیوں کا انحصار جو ہے وہ کسی قسم کے بھی دھرنے یا ریلی کا وہ مولانا صاحب کے ان مدرسوں کے بچوں کے اوپر ہے آپ کے فیصلہ کرنا ہے آپوزیشن نے کہ انہوں نے کون سی گاڑی میں سوال ہونا ہے پٹرول علی گاڑی میں جانا ہے یا ڈیزل والی گاڑی میں جانا ہے تو یہ اب ان کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز اویلیبل ہے ان کے پاس تو میرا خیال ہے وہی ظاہر ہے ان کی ایک کنسلٹیشن چل رہی ہے لیکن مجھے اس سے کوئی میں آپ کو ابھی بھی اپنی پرڈکشن اور اسیسمنٹ دے سکتا ہوں کہ اوپوزیشن میں کوئی کپیسٹی نہیں ہے اس قسم کی اور اسی لیے ہمارے نہ تو یہ اصحاب پہ سوار ہے نہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں یہ تو میڈیا جو ہے وہ اس پہ ہائپ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر روز اس پہ بات کرتا ہے لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس پہ بات کیا کریں بات کیا ہوتی ہے جی آج بلاول صاحب نے پارٹی جلاس کیا آج جو ہے شہباز شریف صاحب نے پارٹی جلاس کیا آج جی مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا اس کے آگے بھی تو کچھ ہوتا ہے نا کوئی لائے عمل ہوتا ہے کوئی روڈ میپ ہوتا ہے کوئی سٹیٹیجی ہوتی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں نا وہ تو فیضا ہونی رہین سے تو اس لیے ہمارے لیے یہ بالکل کوئی فکر علی بات نہیں ہے جی نسار صاحب میں اس میں ایک ایڈ بھی کر دوں کہ یہ آپ ریلائے کر رہے ہیں یہ ایک کرٹیسزم تو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ کہ ان کی مرکزی قیادت گریفتار ہوتی رہی ہے کہ کر کے جیل میں جاتے رہے لوگ جو ہیں وہ آئے نہیں تو آپ کیا مولانا کے جو سٹرنٹھ ہے پولٹیکل جس کو وہ مدرسے کے بچے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پہ ریلائے کر رہی ہے میں مرز میں مرز کروں جی نسار صاحب یہ عمران خان صاحب کو یا طاہر القادری صاحب کو یہ شکر کریں کہ ان کو ہم نے قاتل بنا دیا پی ایم ایل این کی حکومت تھی ان کو دھرنے دے دیا گیا دھرنا دینا ان کی اجازت مل گئی کہ دھرنا دے سکتے ہیں ان کے دو ڈائی ازار لوگوں نے کیا کرنا تھا اگر حکومت چاہتی تو ان کو ڈسپرس کر سکتی بھی ٹھیک ہے حکومت نے تو ان کو تھکانے کی کوشش کی یا وہ تھکے نہیں اور حکومت تھکی یہ اور بات وہ خود سے چلے گئے لیکن وہاں انہوں نے کھڑے ہوکے کسی ایمپیر کو یاد کرتے رہے انگلی کے اشارے کو یاد کرتے رہے یہ بات نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں جو مدرسوں کے چھوٹے بچے لے آئیں گے تو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا اس ملک کے شہری نہیں ہے کیا اس ملک کے شہری نہیں ہے یہ صرف ان کو بچے دکھائی دے رہے ہیں ہماری پارٹی ہیں ہمارے ورکر ہیں اس پاکستان کے شہری ہیں ان کو احتجاج کا حق ہو سکتا ہے اور کر کے دکھا سکتے آپ دو ڈائی ہزار کے بارے میں بول کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اسٹریٹ پاور تھا اور دوسری پارٹیوں کو اسٹریٹ پاور نہیں ہے اسٹریٹ پاور کو رہنے سے آپ مولان فضل عمان صاحب کی پارٹی کے بھی بڑی سی ریلیاں چلتی رہی ہیں سوبے میں یہ پی ایم ایل این نے بھی کر دکھایا ہے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی نے بھی کر دکھایا ہے بھولنا نہیں چاہیے کہ پڑی پارٹیاں ہیں یہ پارٹیاں ہیں یہ صرف لیڈرز کا نام نہیں ہیں کہ ایک لیڈر گرفتار ہوا تو پارٹی ٹوٹ پوٹ ہو جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا متفق ہو گئے تو اپنا وہ شوک کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ڈراتے ہیں ڈھمکاتے ہیں کہ مولان فضل عمان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یہ کیا جائے گا تو پھر امنان خان کو وہ دنی آز آنے چاہیے کہ جو خود دھرنا دے رہا تھا اور گرفتار نہیں ہو رہا تھا تو کر کے دکھایا ہے نا ایسا جمہوری عمل کہ سب کو اجازت دے کرنے کی صحیح تو ان کو یہ ڈھمکات کیوں دے رہا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے گا حافظ حسین نحمد صاحب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کل مولانا سے ملاقات کریں گے مولانا نے اکٹوبر کی جو ڈیٹ دی ہے اس کی اوپر دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ ایک تو کنسنسس بیلڈ ہو اے پی سی ہو اے پی سی کا متفقہ فیصلہ ہو صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہ ہو ہم کچھے آ کے نہ کھڑے ہو جائیں اتنی فلیکسبلیٹی ہوگی مولانا کے اندر کہ وہ اس کو ڈیلے کر لیں گے اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے اور کہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ سب میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو اکٹوبر کے بجائے نومبر میں آ جائیں دسمبر میں آ جائیں لیکن سب مل کے چلیں گے یا نہیں وہ ریجیڈیٹی دکھائیں گے کہ میں تو اکٹوبر میں آ رہا ہوں جس نے آنا ہے آئے جس نے نہیں آنا نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر انتخابات کے فوراں بعد جمعیت علماء اسلام نے ان انتخابات کو اکثر مسترد کر دیا تھا یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا موقف نہیں تھا پیپلز پارٹی کا یہی موقف تھا مسلم لیگنون کا یہی موقف تھا این پی کا یہی موقف تھا این پی کا یہی موقف تھا اور اس کے ساتھ پی این پی مینگل کا یہی موقف تھا سیشل پارٹی کا یہی موقف تھا یعنی الغرض تمام جماعتوں نے ان انتخابات کو جلو اور خرار دیا اور آپ نے دیکھا تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا جمعیت علماء اسلام نے پوری طور پر تمام جماعتوں سے ترخواست کی کہ ہم اس اسمبری کو جب تسلیم نہیں کرتے انتخابات کو تو اس میں نہ جائے حلس نہ اٹھا ہے لیکن پیپلز پارٹی مسلم لیگنون اور دیگر جماعتوں نے کہا کہ انتہائی فیصلے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے ہم نے مپوزیشن کی اس بات کو مانا اس کے بعد خود جناب آفید درداری صاحب مولانا کے بعد تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نواز حریف صاحب جب سمالت پہ پہ انہوں نے رابطہ کیا اور مولانا کو کہا کہ ای پی سی بلائے اور ای پی سی کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس حکومت کے جائلی انتخابات کے حوالے سے بننے کے بعد ہمارے کیا لائے عمل ہوں گا اس کے نتیجے میں ہم نے یہ بات کی ہے جمعیت علماء اسلام اگر اکیلے پہلے ہی یہ بات کرتی تو اب تک ہم کر چکے ہوتے اور ای پی سی بلائی اس کے بعد ریبر شمیٹی بلائی یہ دکھاٹ سے تمام بات موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی کوشش اب بھی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس طرح کہا ہے کہ نومبر میں بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے رفاقہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی اس میں شامل ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ اپوڈیشن ایک تیج پہ ہو اور ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں اس لیے ایک تیس تاریخ کو کل ان کا اجلاس کا اور تین تاریخ کو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلسہ میں لکھا اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سوارے سے جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست جو تحریک انٹراب کے ہیں وہ جو فرما رہے ہیں کہ یقینا انہیں شاہستگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات کرنی چاہیے یقینا کوئی گاڑی میں جو ہے پیٹرول ڈلتا ہے کسی میں ڈیزل ڈلتا ہے ہم ان کے شارے سارے سمجھتے ہیں لیکن کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے وجود کو اور اپنے ذہن کو پر خرار رکھنے کے لیے حقیم کا استعمال کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو شراب کرتے ہیں اور پھر اس کو شاید خرار دیتے ہیں ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا مہدان میں آپ نکلے ہیں ہم نے ایک تو سبیس دن دنیا نے دیکھا تحر القادری صاحب کو لے کر آئے نیاج القرآن کی بچی اور بچیوں کو لے کر آئے ورنہ تو آپ کو رجناوالہ سے ناکام ہو کر واپس لوٹ رہے تھے اور پھر ان سے کمک لی اور پھر آپ باپ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ میں ہم نے اسلام کے حوالے سے بڑی بسالت کی ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو امریکہ میں یونیٹڈ نیشن کے سلامتی تونکل میں اسلام کی بات کرنا تو جائز ہے اور سواجستان میں جو اسلام کے نام سے بنا ناجائز ہے اس وقت ہم نے واضح کر دیا ہے پی پلس پارٹی پہ بھی اس وقت ہمارا ایک نکاتی جنگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جالی انتخابات کے نتیجے میں بننے والے حکومت خاتمہ اثر نو انتخابات کشمیریوں کو بھی حد خدرادیت ملنی چاہیے لیکن پاکستان کے لوگوں کو بھی ان کے فیصلوں کے مطابق حد خدرادیت ملنی چاہیے اور ایک انگولی کے اشارے پر یا کسی طاقت اور ان کے بلبوتے پر خلائے مخلوق کے ذریعے آنے والوں کا حیثت دنیا بھی دیکھ سکی ہے اور ہم اس پر انکالا چار بند ہیں احمد حواد صاحب حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ جی وہ پیٹرول اور ڈیزل کے اشارے سمجھ رہے ہیں پھر وہ شہد کی بوتل کا بھی ذکر کیا پھر انہوں نے کہا جی اور پھر نسار صاحب نے بھی کہا کہ ایک سو چھبیس دن برداشت کیا سب نے آپ بڑے کھلے آپ مظاہرے وہ کرتے رہے دھرنا دیتے رہے کنٹینر پر کھڑے رہے کسی نے آپ کو گریفتار نہیں کیا تو آپ بھی ٹیکنیکل نوک آؤٹ نہ کریں لوگوں کو گریفتار نہ کریں موقع دیں آئیں ان کو بھی اسی طرح کی دینا چاہیے میں چاہتا ہوں اس کا آپ مختصر جواب لے لیں تو میں بریک لے لوں دیکھیں آفیس آب ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا ابھی تک ہم تو یہاں تک بھی کھا تھا کنٹینر بھی دے دیں گے آپ کو اگر آپ نے آنا ہے اب جو ہماری پرفارمنس کرنے میں تھی وہ ایک لاکھ لوگ تھے یا ایک ہزار لوگ تھے وہ کوئی گریفتار ہوا یا نہیں ہوا اس کو تو اب میرا خیال ہے کہ ڈسکس کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو دھرنا ہمارا تھا وہ دنیا نے دیکھ لیا وہ دنیا کے سامنے ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ ابھی تک صرف گفتگو ہے اور اس میں صرف آپ کے ابھی کلیمز ہیں یہ تو ٹائم آئے گا تو پتا چلے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے جو مدرسے کے بچوں کی بات کی تھی وہ مدرسے کے بچوں پہ کوئی اتراز نہیں ہے وہ ان کا پورا رائٹ ہے کہ اگر وہ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن اس چیز کے اوپر ضرور ہمارا جو ہے اوبجیکشن ہے کہ مذہب کے کارٹ کو پلے نہ کیا جائے جس طرح سے مولانا صاحب جو ہیں وہ چندہ کٹا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ازادی ریلی نہیں ہے اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے ناموسے رسالت کے لیے وہ چندہ کٹا کر رہے ہیں تو اس چیز کو تو کوئی خطرہ نہیں پاکستان میں لیکن احمد صاحب وہ حافظ صاحب کہہ رہے کہ آپ یو این میں اسلام کی بات کریں تو ٹھیک ہے اور یہاں وہ اسلام کی بات کرنے تو غلط ہے وہ تو ہمیشہ کہتی ہے جی کہ مذہب کے کارٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ تو اس کے خلاف ہیں اب جو مجھے جبیت علماء اسلام کا جو نیریٹیب نظر آتا ہے کہ کشمیریوں کا تو ٹھیک ہے جی حقہ خوردادیت ہونا چاہیے لیکن پہلے ہمارے پاکستان میں تو آپ کے پاکستان میں کیا آپ لوگوں کو ازادی نہیں ہے ابھی آپ جو ٹی وی پہ یہ بول رہے ہیں یہ ازادی جو ہے کشمیر میں ہے کسی کو آپ کیا کمپیرزن کر رہے ہیں آپ تو وہ کمپیرزن کر رہے ہیں کہ جو انڈیا میں بیٹھ کے انڈین ٹاک شوز میں انڈین اینلیسٹ اور انڈین جو گیسٹس ہوتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں آپ کی گفتگو اور ان کی گفتگو میں مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں نظر آ رہا آپ بھی کشمیر کو اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جس نگاہ سے انڈینز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے احمد صاحب میں یہ نصار صاحب میں ایک بریک لو میں ایک سوال آپ سے بریک پہ جانے سے قبل چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ازادی مارش ہوتا ہے یا اپوزیشن کوئی تحریک چلاتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے امرجنسی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے مارشاللہ کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے سسٹم لپٹ سکتا ہے جمہوریت لپٹ سکتی ہے کیا اس بات کا واقعی میں کوئی خدشہ اور خطرہ موجود ہے اور پھر کیا پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی چاہتی ہے یا وہ مولانا صاحب کی طرح اور مسلم لیگ نون کی طرح ملک میں نئے انتخابات چاہتی ہے جس کا ذکر حافظ حسین احمد صاحب نے بھی کیا اور آج ایسا نقبال صاحب نہیں کیا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو خوڑو صاحب سے اس سوال کا جواب لیں ملکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے کب نسار خوڑو صاحب کے لیے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا نسار صاحب سٹریٹ پہ پاپولارٹی نظر آتی ہے تو احمد جواز صاحب پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو یو این کی سپیچ ہے اس کے بعد تو ان کا پاپولارٹی گراف جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا آپ محصف پہ جائیں پوچھیں کتنا وہ ہو گیا اس پر میں چاہوں گا وزیروں نے تعریف کر دی تو کیا ہو گیا میٹنگ میں کیا بیٹھ کے کہیں گے وزیر کی تم نے غلط کیا عمران خان کی تکریر کا نتیجہ دیکھو نا ان کی فارن مشنز کے افرٹ پر کیا ہوا کیا سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی کیا جنرل سیمنی اپنی قرارداد کے بارے میں کوئی ریمارکس دیئے امریکہ گیا تھا جو کیا ٹرمپ جو ہے وہ بھارت کے جلسے میں نہیں گیا اور اس جلسے میں انہوں نے واضح طور پر بڑی لمبی چوڑی بات کر دی ہم سب کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کو ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ یعنی سبق ہمیں دے رہے ہیں امران خان کی تکریر کا آخری لبے لباب کیا ہے انہوں نے ابھی تغذہ آج جنگ میں ہیڈ لائن لگی ہے دنیا کشمیریوں کا ساتھ دے نہ دے ہم ان کے ساتھ ہیں یعنی دنیا نے ان کا نوٹس نہیں لیا یعنی ان کی کریڈبلیٹی اتنی نہیں تھی ڈپلونڈک میشن جو ہے وہ ناکام ہوئے ملیہ لوگی چلی گئی جو جنرل اسیمبلی میں تھی اب اور ناکامی کا کیا ثبوت دوں ٹھیک تو کونسی پاپولیریٹی وزیر صاحبان کچھ لوگ لے کے گئے اسلامباد کے ائرپورٹ پہ تو بہت کچھ ہو گیا احمد جوا صاحب نسار کھوڑو صاحب نے جو فرمایا کہ تقریر کر لی مگر اس کے تبدیل ہی کیا ہوئی انٹرنیشنل فورم میں یہاں تو ہم نے ٹھیک ہے بڑی واوا کر لی کہ جی بہت اچھی تقریر ہو گئی مگر اس کا حاصل کیا ہوا نہ سیکیورٹی کانسل نے کچھ اور کیا نہ امریکہ کا ٹل جو ہے جو بھارت کی طرف ہے اس میں کوئی کمی باقے ہوئی نہ کچھ اور معاملہ ہوا یہ ہم یہاں پہ شور مچا کے واوا کر کے کیا ہم عوام کو بے حقوق بنا رہے ہیں پچھلے پچاس سال میں اور ان سات دنوں میں کیا ہوا کہ جس کے اوپر پوری دنیا میں ایک اشاریہ تین بلین مسلمان جو ہیں وہ فخر محسوس کر رہے ہیں وہ اسی لاکھ کشبیری جو لاکھ ڈاؤن میں ہیں اور جن کی بات کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے امران خان کے جن کے بیسک رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے امران خان نے ان کے حقوق کی بات کی ہے وہاں پہ اسلام کے کونسپٹ کی بات کی ہے ہولی پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت اور احترام جو مسلمانوں کے دل میں ہیں اس کو ایکسپلین کیا ہے اور ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹسائز کیا ہے وہاں پہ انہوں نے جو کشمیر کے حوالے سے جو بھتر سال سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا ہے اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پچھلے پچاس سال میں کبھی میڈیا نے انٹرنیشنل میڈیا نے کشمیر کو کبھی اس طرح سے فوکس نہیں کیا اگر صرف پچھلے دس سال کو دیکھیں تو کشمیر تو بلکل فریض ہو گیا تھا ایشو اس کے اوپر تو کوئی دنیا کا حکمران بات کرنے کو تیار نہیں تھا ہمارے اپنے جو حکمران تھے وہ اتنے کامپرومائز تھے ان میں یہ حمد ہی نہیں تھی کہ اس پہ بات کریں تو یہ پچاس دنوں میں کشمیر جس طرح سے انٹرنیشنل فوکس میں آگیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں اس پہ بات ہو رہی ہے یونائٹی نیشنز کے ہیومن رائٹس سیشن میں ان کی بات ہو رہی ہے یورپین جونین کی پارلیمنٹ ریکمنٹ کر رہی ہے کشمیر کے حق میں بات کر رہی ہے برنی سینڈرز بات کر رہی ہے دنیا کا ہر بڑا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے فوکس کیے ہوئے ہیں یہ کیا کوئی کام اچیومنٹ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں فرس ٹائم پچھلے کئی سالوں میں کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلی دوبارہ ہم نے زندہ کر دی ہے اب جہاں تک اس کے ریزلٹس کا تعلق ہے یہ بہتر سال سے یہ جنگ جاری ہے اور اب اس بیٹل کو ہم ایک اور لیول پہ لے کے آگئے ہیں کہ جہاں پہ دنیا میں اب اس کی ریکنیشن ہونے لگ پڑی ہے اس مسئلے کی ورنہ تو یہ کولڈ سوریج میں چلا گیا تھا ہم صرف یہی کر سکتے تھے جب تقریر ہے تو ماضی میں بھی ہوئی ہے ہم صرف آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہی کر سکتے تھے اسی طریقے سے آواز بلند کر سکتے تھے جیسے کھوڑو صاحب نے کہا کہ کوئی ساتھ دے نہ دے پاکستان ساتھ کھڑا ہے اس کا مطلب ہے باہر سے کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو میکسیمم جو پاکستان کر سکتا تھا وہ کر دیا اب آگے اللہ کے ہاتھ میں اور باقی دنیا جائے دیکھیں دیکھیں آپ پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹیک آور کیا آپ انٹرنیشنلی آئیسولیٹڈ تھے اب آپ کے ساتھ چائنہ کے علاوہ رشیہ بھی آپ کے حق میں بات کر رہے ٹرکی بھی آپ کے حق میں بات کر رہے ملیشیا بھی آپ کے حق میں بات کر رہے امریکہ کے اندر پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ برنی سینڈرز جو ہے وہ آپ کے حق میں بات کر رہے آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چینج ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح سے واشنگٹن پوست نیو یارک ٹائم سی این این بی بی سی دنیا کے ہر بڑے میڈیا ہاؤس نے کشمیر کو جس طرح سے فوکس کیا ہے انپریسیڈنٹیڈ ہے آپ مجھے پچھلے پچاس سال میں کوئی اگزمپل دکھا دیں یہ اتنی بڑی ہماری اچیومنٹ ہے دیکھیں لیکن جہاں تک اس مسئلے کا حل کرنا ہے ریزولف کرنے کا آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہتر سال سے ہم جس ہیشو کے لیے بیٹل کر رہے ہیں جس کے اوپر تین چار جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں اس کو اب ہم نے جنگ کے ذریعے تو نہیں حل کرنا لیکن ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے جس کا آغاز اور جو سفر ہے پچھلے پچاس دن کا وہ بڑا متاثر کن ہے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بٹو کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ ان کی بڑی مورل کرش تھی کہ انہوں نے ستر کے الیکشن میں تین مینے کے بعد الیکشنز دوبارہ کرانے کا کہہ دیا وہ ایک نظام مصطفیٰ ایک تحریک تحریک مصطفیٰ چلی تھی نفاظ مصطفیٰ چلی تھی اس تحریک کے بعد کتنے لوگوں کی ڈیپس ہوئی تھی تب جا کے وہ تیار ہوئے تھے پھر انیس سو اکتر میں جو الیکشنز ہوئے اس میں کون جیتا تھا اس میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی اس میں عوامی لیگ جیتی تھی وہاں پہ بھٹو نے وہاں پہ چاہیے تھا کہ وہ عوامی لیگ کو وہ دھکومت دیتے اس وقت ان کی مورل کرش سامنے نہیں آئی اور اس وقت انہوں نے کہا جی کہ آپ وہاں اور ہم جہاں آپ ری الیکشن کی بات کریں ری الیکشن یہ سیونٹی سیونٹ کی کھوڑو سب سیونٹی سیونٹ کی بات کر رہے ہیں احمد صاحب آپ جو عوامی لیگ والا وہ معاملہ ہے وہ تو سیونٹی سیونٹ کی ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں کیا ہوا اور سیونٹی ونٹ میں کیا ہوا ٹھیک کیسے شیخ صاحب آپ ایکانومی کے آدمی ہیں جو نسار کھوڑو صاحب نے فرمایا اگر میں یہی بات لے جاؤں تو عام تاثر یہ ہے کہ بھی تقریر تو بہت شاندار تھی مگر ایکانومی پر اس کا کیا اثر پڑے گا مہشت کیسے چلے گی وہ تو پہیا ویسی جمعوت کا شکار رہے گا یا نہیں رہے گا اس میں بہت چاہوں گا آپ رائے سے اپنی دونوں طرف آرگومنٹ ہیں جہاں تک تقریر کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی تقریر تھی ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کشمیر ہم سب کا مسئلہ ہے پورے ملک کا اور جب بھی کسی نے تقریر کی کسی پرائم منسٹر جا کے نواز شریف صاحب نے کہی وہاں برحان وانی کا اس وقت معاملہ تھا اس کو زور سے انہوں نے پیش کیا بہرحال آپ نے مجھے پوچھا ایکانومی پر کیا اثر پڑا ابھی کل فگر آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایف بی آر نے پہلی سیمائی کی فگر دی ہیں اب دیکھیں نا بات اس پہ کریں جو یہ تو کہہ بہت اچھی تقریر ہوا ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا کی ہے یہ تین مہینوں میں بڑے بلند باندابے تھے ابھی جو فگر آئی ہے شبر زہدی صاحب نے ایف بی آر کے چیئرمن نے ریویل کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک سو عرب سے زیادہ اور جو جو تارگیٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا ایک سو عرب سے زیادہ کم وصول ہوا ہے ابھی تین مہینے میں جو جولائی سے سپٹمبر تک تھا پھر ان کی اپنی کل میٹنگ ہوئی ہے پارٹی میٹنگ اس میں ان کے اپنے میمبروں نے کہا ہے کہ مہنگائی کا برا حال ہے اس کو مداوا کریں اس میں پرائیم منٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے مہنگائی کس وجہ تھے اب بتائیے یہ تو حال ہے پرائیم منٹر صاحب کا پارٹی میٹنگ میں جو بات آئی ہے وہ یہ اپنے میمبر سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے مہنگائی کس وجہ سے یعنی یہ جو چودہ مہینے ہو گئے اس حکومت کو ان کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے صرف پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہے حالانکہ ہم جب چھوڑ کے گئے تو مہنگائی چھے فیضت تھی آج بارہ تیرہ فیضت مہنگائی ہو گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی سوری صاحب کا واقعہ ہوا جو ڈیپٹی سپیکر صاحب کا دھاندلی تو سامنے آگئی کہ ان کے جب اہوہ ہزاروں بوٹوں کا فرق پڑ گیا ان کا اپنا ڈیپٹی سپیکر صاحب کے جو فیصلہ ہوا پھر ابھی یہ بتائیے مجھے کہ جو الیکشن کمیشن کے دو میمبران کا اپنے تہیں فیصلہ کر لیا گیا اندادہ کر لی یہ کہ کس طرح الیکشن فیئر ہوں گے اگلے الیکشن میں آنے والے جب بھی الیکشن ہوں گے وہ کب فیئر ہوں گے کہ ان کے ممبر جو ہیں وہ خود یعنی اپائنٹ ہی کر دی گئے بغیرہ پوزیشن کے حالانکہ آئین سر آئین کی خلاف وضلی کی گئی ہے تو ایکانومی کا برا حال ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی اور بڑھ جائے گی خسارہ یہ حال ہے میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ہماری حکومت کا نہیں ہے میں آپ کو اوبرال کہوں ہم سب پالٹیشن کے اوپر ہی زور دال دیتے ہیں ہمارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ کیا چل رہے ہیں اس جون میں کہا گیا کہ اکتیس سو عرب روپے کا خسارہ پچھلے سال ہوا ہے لیکن چند دنوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں اکتیس سو عرب غلط فگر تھی انتالیس سو عرب کا خسارہ ہوا ہے یعنی آٹھ سو عرب کا خسارہ ان کے خیال میں کوئی بات ہی نہیں ہے یہ اسمبلی میں پیش کی گئی یہ کہا گیا بجت کے وقت میں ریکارڈ کی بات ہے اس وقت کہا گیا کہ اکتیس سو عرب پچھلے سال کا خسارہ ہوا ہے ابھی وہ خسارہ انتالیس سو عرب ہو گیا تو آٹھ سو عرب روپے تو خسارہ یعنی جو ہو چکا تھا ان کی بھی فگر دین کے بعد ان کو فگر غلط پروائیڈ کی گئی اور فائنانس منسٹر صاحب نے وہی فگر اسمبلی میں کوٹ کر دی آپ امدادہ کیجئے کہ ہماری محشت کس طرح چل گئی کاروبار لوگوں نے بند کر دیئے باہر سے پیسہ کوئی آ رہی رہا اور ہر قسم کا یعنی یہ جو ٹریڈر کہہ رہا ہے ابھی تک سی این آئی سی کا شناکتی کارڈ کی جو کنڈیشن ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا کوئی مال بیک ہی نہیں دیکھتا کوئی فیکٹی والا کس کو مال بیچے لینے والا نہیں ہم سے ہم بزنس مین سے کوئی مال لینے والا نہیں ہم کس کو بیچیں یہ کہتے ہیں کہ بلکل اچھی بات ہے میں بھی ڈاکومنٹیشن کے فیور میں ہوں لیکن آمد جواب صاحب بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہو آپ مال اس کے بغیر بیچیے نہیں اب ہم تو مال نہیں بیچ پا رہے مال ہی سب کے روک گئے ہیں فیکٹیاں بند ہو گئی ہیں کیا کریں پروڈکچن بند ہو جائے گی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو اب کیا اس لئے بھی تو حل نکال یا تو ہم تو چاہتے ہیں ان سے مسائل کا حل نکال میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مشورہ دینے کو تیار ہیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں شبردہدی صاحب سے ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھئے کاروبار کا کوئی آگے بڑھائیں تاکہ ملک کی محشت چلنا شروع ہو ایک وقفہ وقفے کے بعد آتے ہیں احمد جواب صاحب سے پوچھتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین خوڑو صاحب ایک طور جو کیسر شیخ صاحب نے بات کی ایکانومی کے پائیا جام ہونے کے آپ تو یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں پاکستان کا معاشی ہب ہے بزنسمنوں سے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کاروبار نہیں کر رہے ہیں خود پیپس پارٹی کے رینما کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ جو نیشنل ایشیوز ہیں جس کا ذکر حافظ صاحب بھی کر رہے تھے کشمیر ہو گیا ایکانومی ہو گیا جو دوسری چیزیں ہو گئی اس کے اوپر کنسنسلس بیلڈ نہ ہونے کی باہد ذمہ دار صرف حکومت یہ ہے یا پوزیشن کا بھی کچھ نہ کوئی چھتا ہوگا کوئی قصور ہوگا یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون سائی ریسی مابلہ ہے سر قوم کو تو اس نے خود ڈیوائیڈ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے ایک ریفرینم کروایا تھا اور اس نے کہا تھا جو میرے ساتھ ہے وہ لائن کے اس طرف ہو جائے اور جو میرے ساتھ نہیں ہے لائن کے دوسری طرف ہو جائے عمران خان کے طرز حکومت میں اور مشرف کے طرز حکومت میں کیا فرق ہے یہی ہے ان سے سیکھا ہوا ہے اور اسی کی طرح سے نشین کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے پارلمنٹ کئی باتیں ہوئیں تو کیوں نہیں قومی شیبلی تو کیوں نہیں ہوئیں یہ ساری چیزیں آیاں ہیں ٹوٹلی کہ غرور میں بھرا ہوا وزیر آزم کسی اور کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ہماکت میں پھسا جا رہا ہے اور قوم ڈیوائیڈڈ ہے جب بھٹو صاحب گئی سے کشمیر پہ بات کرنے کے لئے تو ساری اپوزیشن کو بلایا تھا جب شملہ ایگریمنٹ تک پہنچے تھے تو بھٹو صاحب نے سب کو آن بورڈ لیا تھا یہ عوامی قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بات مانی جاتی ہے آپ کے امریکہ میں چھوٹا سا جلسہ دس بارہ ہزار لوگوں کے جواب میں انڈیا نے پچاس دار سے زیادہ کر لیا کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے ہاں ٹرمپ نہیں آیا ان کے ہاں آ گیا یہ نہیں یہ جو نیشن یہاں بیٹھی ہے اس کا ساتھ چاہیے کوئی بات منوانے کے لئے جو یہ نہیں کر رہا اور اس طرح سے منجمند ہو رہی ہے ساری چیزیں آج ٹریڈرز سٹرائک پہ ہیں سارے ملک میں غربہ اپنی رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دو روٹیاں نہ کھاؤ ایک روٹی کھاؤ سبزی نہیں ملے گی تو پیاز کھالو جیسے باشا لوگ کہتے تھے کہ روٹی اگر مہنگی ہے تو ڈبل روٹی کھالو یہ ہے عوام کی حالت جہاں بیروزگاری ازدہا کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں کوئی ریلیف نہیں ہے چھوٹے وائدے ابھی زمین پر کچھ نہیں دکھائی دیرہ کہ کسی کو گھر کی ملے گی چھت کے نہیں ملے گی وہ پانچ کروڑ نوکریاں کدھر گئیں جس کے لیے کہا تھا ابھی تو ایک بھی شروع نہیں ہوئی یہ صوبوں کے مسائل پتا نہیں کتنے انسی ابھی تک آیا نہیں ملک کیسے چلے گا ریسوس کی دسٹریبویشن کے بغیر آپ نے این ایسی کا ذکر نہیں کیا اس لیے میں نے یاد کرا دی آپ کو ٹھیک ٹھیک میں ایک آخری سیگمنٹ کی طرف احمد صاحب سوال یہ پوچھ لوں کہ کپتان کی جو ٹیم ہے وہ کیوں نہیں سیٹ ہو پا رہی بار بار تبدیلی پہلے چینج ہوئی ایکانومی کی ٹیم چینج ہوئی اب پھر جو ہے وہ آٹھ نو لوگ کہہ رہے ہیں جی منسٹری میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں یہ سیاسی مجبوریاں ہیں لوگوں کو ایڈجسمنٹ کرنی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی اور اس کا اثر پڑھ رہا ہے خود خان صاحب کی پرفارمنس کی اوپر بھی اور پھر یہ جو کھوڑو صاحب نے جس طرف نشاندی کی سولوشن کہنا چاہتا وہ دونوں باتوں کو آپ جواب دیتے تاکہ پھر باقی لوگوں سے بھی اس پر جواب لے کے جی ٹی ایم صاحب میں نے کیسر شیخ صاحب کی بات سنی حافظ حسین احمد صاحب کی بات سنی نصار کھوڑو صاحب کی بات سنی میں اسی سیکنس میں آپ کو پہلے تو جواب دینا چاہوں گا کیسر شیخ صاحب نے کہا کہ اس سپتمبر تک پہلے کورٹر میں جو ٹیکس کولیکشن ہے اس میں انہوں نے کہا جی کچھ سو بلین کا اس میں گیپ ہے اور انہوں نے ریفرنس دی ہے سید شبر زیدی جو چیئرمین ایف بی آر ہیں میرے سامنے سید شبر زیدی چیئرمین ایف بی آر کی ٹویٹر جو ہے اکاؤنٹ کھلا ہے ان کی آج کی ٹویٹ ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈومیسٹک ٹیکس کولیکشن میں اضافہ ہوا ہے پچیس ویصد امپورٹ کنٹریکشن تھری بلین ڈالر کی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ افیکٹ جو ہے ٹوٹل ایک سو پچیس بلین کا ہوا ہے یہ شو کرتا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس کولیکشن آپ ٹو نائنٹی پرسنٹ آف ہائیلی اگریسیف ٹارگٹ پر بارٹر اینڈیڈ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ایک سو بھی درست کم ہے یہ ہائیلی اگریسیف اب میری بات ہے نا سن لے نا سنیں تو سن لے نا سن لے نا سنیں اب آپ مجھے ایکسپلین کرنے کے نا آپ ہیچ میں بات بولیں نا نائنٹی پرسنٹ کیسے کیسے تو یہ یہ پچھلے سال سے اس میں پچیس سی بڑھائی آفہ ہوئے چپ کر جائے آپ جب میں بات کر رہا آپ کو بول رہے ہیں بیٹ میں یہ کوئی طریقہ نہیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مجھے انٹرپ کر رہے ہیں میں آپ ان کی تکریس پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آگے بات کروں گا یہ کیسے جو آپ نے جو یہ بات ہوگی ہے یہ غلط میں آپ کی تکریس پڑھ کے آپ کو بتائی ہے ایکسر صاحب جواب سن لیں ایکسر صاحب جواب سن لیں آپ جواب سن لیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو میں جواب دے رہا ہوں میں بھی جو آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کی باری نہیں یہ بات کر رہے key کیسے صاحب جواب سن لیں میں جواب دے رہا ہوں کیا ہمیں کیسر صاحب جواب سن لیں آپ پہلے یہ بات سن نہیں سکتے یہ صور between شور کیسے صاحب اچھا اب میں آپ کی بات ختم ہو گئی ہے اب میں مجھے 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 نیکس بات صاحب وہ جو بارہ سال سے سندھ کے اندر جو حکومت کر رہے ہیں بارہ سال سے سندھ کے اندر جو حکومت کر رہے ہیں جہاں پہ بچے مر رہے ہیں جہاں پہ بچے جو ہیں سرکوں کے اوپر کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں یہ حساب مانگ رہے ہیں ہم سے ایک سال کی حکومت کا بارہ سال سے انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا کچھلے کا دھیر بنا دیا لارکانہ میں انہوں نے ایڈز میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا انٹیئر سندھ میں تھار میں انہوں نے سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا یہ کس حسیت سے حساب مانگ رہے ہیں انہوں نے تو پورے سندھ کو تباہ کر دیا کراچی کو تباہ کر دیا یہ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں اور حساب میں نے آپ کو دیا ہے ٹیکس کولیکشن کا بھی دیا ہے اکانومی میں گروتھ کا بھی دیا ہے آپ کو سورس کوارٹر کی بھی پرفارمنس آپ کو بتائیے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ہم نے کمی کیے وہ بھی میں نے آپ کو بتائیے ٹھیک احمد صاحب آپ کی بات کمپیٹ ہو گئی کیسے صاحب آپ جواب دے دیجئے احمد صاحب کی بات کا میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ تحمل سے ٹھیک ہے ارگومنٹ کا تو رائٹ ہار آدمی کوئی رہا اگر تو ہم نے اگر تو ہم نے ٹاک شوز میں جھوٹ بولنا ہے تو اس کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے ہم کوئی لڑنے آئے ہیں اب میں بولوں اگر لڑنے آئے ہیں جس طرح آپ میرے فرق بول رہے تھے میں تو صرف یہ بات یہ آپ کو اچھا لگے گا پھر آپ تو بول ہی لیا جو کچھ بولنا تھا آپ نے تو کوئی رہ گئی میں جب بولنا ہوں آپ مسلسل بولتے رہے ہیں اب آپ بولنے تو میں بولنوں آپ کو اچھا لگے گا یہ تحضیب ہے یہ آپ نے اپنی بات کی میں نے آپ کو جواب دیا یہ تحضیب ہے یہ تحضیب ہے بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ نے میری بات سنی آپ نے سوال کی آپ نے لگا آپ غلط جواب دے رہے تھے میں نے بتایا آپ اپنی باری کا انسل بار کریں یہ تحضیب ہے اور اب میں آپ کو بھی نہیں بولنے جنگا احمد صاحب جی یہ کیسے صاحب آپ آپ کے بارے کچھ بولیں میرے بھائی مجھے ایک فگر دے دیں میرے ایک لفظ کا جواب دے دیں کہ سپٹمبر میں ٹارگٹ کتنا تھا وصول کتنا ہوئے بس اتنی کی بات ہے پانچ سال نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایک سال بتا دیں نائنٹی پرسنٹ اچیف کیا جو کہ پچھلے سال سے پچیسی سزداد ہے تو کس نے آپ کو کہا تھا کہ آئیے اسی وقت بھی ہم آپ سے کہہ رہے دیں تو نائنٹی پرسنٹ ٹارگٹ آپ نے اپنے پانچ سال میں نہیں کیا ہم نے پہلے سال کیا بات یہ ہے آپ نے ایک سال میں ہنڈٹ پرسنٹ اچیف کیا آپ پہلے شور مچالیں پھر میری بات جی کیسے صاحب فرمازی جی کا پرگرام خدم کرنا ہے مجھے ہم نے بس نہیں میں مجھے بات چھنو کیا میں نے آپ کی giant بتاء رہے تھے آپ کا track آپ نے سوال کیے میرا جواب سنے آپ مجھے مسلکل بیچ میں ٹوکتے رہے ہیں آپ میری بات کاختے ی�미 آپ ابھی جواب دے جیئے میں آپ کی بات خ سے کھنٹا رہا میں نے آپ اس نے مستر میں نے ابھی جواب دے دیئے آپ نے اس � тепرگی ابھی آپ پر جواب دیئے میں نے آپ کو کل دیگا لی کھم کیا ہوتا ہے میں آپ کی بات خونتا رہا میں نے ابھی جواب دے آپ نے اتنی گالیاں نکال لی میں نے ابھی آپ پر جواب دیا میں نے آپ کو کونسی گالی نکال لی جب آپ بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے آپ کو تحصیب ہی نہیں ہے جی کیسے صاحب اپنا پوائنٹ بدا دیئے کہ میں نے پروڑیم ختم کرنا ہے آپ اگر کسی آنوریبل لوگوں سے اس طرح بات کرنے کا یہ انداز ہے میں تو اب حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے جوش ہیں اتنے کوئی دیسپریشن ہے دیسپریشن نہیں ہے یہ آپ کو بھی تحصیب سکھانی ہے جو آپ کو کسی نے نہیں سکھائی آج ہمیں تحصیب بلکل آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور ساری تحصیب ساری ینگسٹرز کو بھی سکھا رہے ہیں اور ہمیں بڑوں کو بھی سکھا رہے ہیں آپ بہت اچھا کریں جب آپ ایک بات کرتے ہیں دوسرے کو بولنے کا موقع لیتے ہیں جھوٹ تو نہ بولیں باتی ہے آپ کی پوری پارٹی جھوٹی ہے جی میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بتا دیں کہ سیپٹمبر تک ان کا تارگیٹ ریویڈو کا کسنا تھا اور وصول کسنا ہوں میں عربوں میں پوچھ رہا ہوں بتائیں نا نائنٹی پرزن کیا ہوتا ہے کسنا عرب کم کیا ہے خوال یہ ہے نمبر ٹو پچیس پیسر پچھلے سال سے زیادہ ہم نے ٹیکس وصول کیا کس کو ایمورمنٹ نہیں کہتے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کس پچھ اٹھا کہتے ہیں یہ جاتے شبر زہدی کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں اوہ میرے بھائی اس نے تو یہ آج سویٹ کی ہے ٹھیک ہے احمد جواز صاحب اوہ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوچھا ٹارگیٹ رکھو جو ٹارگیٹ تھا میں نے پوچھا تھا نوے فیصد ٹارگیٹ نواز شریف کی گوپنٹ اوہ نوے فیصد ٹارگیٹ نہیں اچیف کیا ہم نے نوے فیصد ٹارگیٹ پہلے کورٹر میں اچانمی کس کو کہتے ہیں میرے دوست کیسے شیخ صاحب احمد جواز صاحب دونوں حضرات کا بہت شکیہ نسان خوڑو صاحب حافظ زہنمہ صاحبی پروڈیم میں موجود تھے کلیسی پروڈیم میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی